اسلام علیکم ویلکم تو سیم کچن سٹوڈیو آج ہم بنائیں گے میکنڈ چیز سب کی فیورٹ ریسپی ہے اور آپ کو میں یہ دو طریقوں سے بنانا سکھا ہوں گی ایک ہم اس کو بیک کریں گے پتیلے کے اندر ساتھ میں اس کے بنائیں گے ہم ایک زبردست قسم کی وائٹ ساوس اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ میکرونی کو بوائل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے کس طرح سے یہ الیدہ الیدہ کھلی کھلی رہے گی اس کا سیکریٹ بھی میں آپ کو بتاؤں گی تو یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی اس ویڈیو میں تو آپ ساتھ ساتھ رہیے گا میں آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گی دیکھیں یہ اس طرح کھلی کھلی میکرونی الیدہ الیدہ دانا دانا اس کا کس طرح سے بنتا ہے یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی سب سے پہلے پین میں ہم تھوڑا سو آئل ڈال کے لیسن کو ہلکا سا گولڈن کر لیں گے اس میں ڈالیں گے بون لیس چکن چکن کی مقدار آپ اپنی پسند کے مطابق رکھیں کم یا زیادہ یہ آپ کی مرسی ہے جیسے ہی چکن کا کلر چینج ہوگا تو اس میں تھوڑا سا پانی شامل کریں گے اس سے چکن سوفٹ رہے گا اور جب اس میں مثالیں ایڈ کریں گے تو وہ جلیں گے نہیں اس میں جائے گا نمک حسبے ضرورت لال کٹی ہوئی مرچ ایک چمچ حلدی پاورڈر اس کو اچھے سے مکس کریں گے کاری مرچ بھی شامل کر دی ہے مسالیں آپ حسبے ضرورت شامل کریں گے اگر آپ کو سپائسی پسند ہے تو آپ تھوڑے تیز رکھ لیں پانی تھوڑا ڈرائی ہونے لگے گا تو اس میں شملہ مرچیں شامل کریں گے لیکن ان کو زیادہ دیر تک نہیں پکانا ان کا کرنچی پن ہتم نہیں ہونا چاہیے اچھی طرح سے ان کو مکس کریں گے اور پھر فلیم آف کر دیں گے اور کور کر کے اس کو رکھ دیں گے اب ایک پین میں ہم بنائیں گے وائٹ ساوس اس کے لئے چاہیے ہمیں بٹر بتاتی ہوں کہ چند کترے آئل کے ساتھ شامل کریں گے تو پھر بٹر جلے گا نہیں بٹر میں ہم شامل کریں گے ون ٹیبل سپون گارلک کٹا ہوا لسن ہے یہ شامل کر دیا میں نے اب اس کو ہلکا سا گولڈن کریں گے چمچ مسلسل چلانا ہے تاکہ جلے نہیں اور اس میں ایک بڑا چمچ بھر کے میں نے میدے کا شامل کیا ہے میں نے وائٹ ساوس زیادہ مقدار میں بنانی ہے تو اس لئے میں نے بڑا چمچ بھر کے ڈالا ہے وائٹ ساوس آپ کو کتنی مقدار میں چاہیے اس کے مطابق ہی آپ نے میدہ شامل کرنا ہے میدہ اگر زیادہ شامل کریں گے تو پھر آپ کو دودھ کی مقدار بھی زیادہ شامل کرنی ہوگی تو مجھے وائٹ ساوس زیادہ مقدار میں چاہیے تھا اس لیے میں نے بڑا چمچ بھار کے ڈالا ہے نمک شامل کریں گے ہسپیز آئی کا لال کٹی ہوئی مرچ اوریگینو لیوز ہیں یہ ضرور شامل کرنے ہیں اس سے خوشبو بہت اچھی آتی ہے اور کالی مرچ شامل کی ہے اگر اوریگینو نہ ہو تو بھی کوئی بات نہیں ہے لیکن اگر آپ اس کو شامل کرتے ہیں تو یہ بہت اچھا ٹیسٹ اور خوشبو دیتا ہے اب اس میں شامل کر دیا ہے دودھ یہ ایک آدھا پیکٹ میرے پاس پڑا تھا اور ایک پورا پیکٹ میں اس میں شامل کروں گی تو یہ تقریباً ڈیڑھ پیکٹ جو ایک پاو والا پیکٹ ہوتا ہے وہ ڈیڑھ پیکٹ اس میں میں شامل کر رہی ہوں مزید بھی اگر ضرورت پڑے گی اگر سوس زیادہ گاڑا ہو تو مزید دودھ بھی اس میں شامل کیا جا سکتا ہے فلحال میں نے اس میں ڈیڑھ پاو دودھ شامل کیا ہے اور یہ کافی ہے اگر سوس گاڑی ہو جائے تو اس میں مزید دودھ شامل کر کے اس کو پتلا کیا جا سکتا ہے اس موقع پر نمک مرچ ٹیسٹ کر لیں گے اگر کم لگ رہے ہوں تو اس میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے وائٹ سوس بہت زیادہ سپائسی نہیں بنانا ہوتا تو اس لئے مسالے بہت زیادہ مقدار میں شامل نہیں کرنے بلکل ہلکی آنچ پر اس کو ہلاتے رہیں گے وہ سلسل چمچ ہلانا ہے دو تین منٹ میں ہی سوس اس طرح سے گاڑی ہو جائے گی تھوڑی چیز بھی اس میں میں شامل کروں گی کیونکہ میں نے میکن چیز میں یہ سوس یوز کرنی ہے تو اگر آپ کے پاس چیز ہے تو آپ بھی شامل کر سکتے ہیں اگر نہیں پڑی بھی تو بھی کوئی بات نہیں ہے وائٹ سوس ویسے ہی بہت مزے کا ٹیسٹ دیتا ہے چیز ڈالنے کے بعد بہت زیادہ پھر سوس کو نہیں پکانا فلیم آف کر دیں گے اور چیز اس کے اندر اس کی ہیٹ میں ہی میلٹ ہو جائے گی بہت ہی مزے دار سی اس کی خوشبو اور ٹیسٹ لا جواب ہے یہ دیکھیں اس کی تکنس کو چیک کریں بہت ہی مزے دار وائٹ سوس ریڈی ہے اور اب ہم چیکن کا جو ہم نے مسالہ تیار کیا تھا اس کو ہلکی آنچ پہ رکھیں گے دوبارہ سے اور اس میں شامل کریں گے میکرونی تو یہ دیکھیں میکرونی کھلی کھلی ہے اس کو جب میں نے وائل کیا تھا تو اس کے بعد میں نے اس کو پانی سے واش کر لیا تھا لیکن واش کرنے کے بعد بھی یہ آپس میں چپک جاتی ہے تو جس وقت ہم نے اس کو اس طرح سے مسالے میں شامل کرنا ہو اس وقت دوبارہ ہم پانی اس کے اوپر ڈالیں گے جس سے یہ دوبارہ سے لیدہ لیدہ دانا دانا ہو جائے گی تو یہ آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے کہ پہلے اس کو الگ لگ کرنا ہے میکرونی کو پانی ڈال کے اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو اپنی ریسپی میں شامل کرنا ہے تو اس طرح سے دانا دانا لیدہ ہوگا میکرونی کا کھلا کھلا سا رہے گا بالکل ریسٹورنٹ سٹائل کا دیکھیں میکنڈ چیز ہمارا ریڈی ہے اس میں سوس میں نے شامل کر دیا ہے اب دو طریقوں سے میں آپ کو اس کو بیک کرنا سکھاؤں گی سب سے پہلے ہم اس کو ایک پتیلے میں بیک کریں گے اس طرح سے ہم سارا یہ مکسچر اس میں شامل کر لیں گے آپ اس کو اسی طرح سے بھی کھا سکتے ہیں اور آپ اس کو بیک کر کے بھی کھا سکتے ہیں تو بیک کریں گے تو اس کی خوشبو اور ذائقہ اور زیادہ زبردست ہو جاتا ہے تو بیک کرنے کے دو طریقے میں آپ کو بتاؤں گی اس پہ چیز ڈالیں گے اور چلی فلیکس اس کے علاوہ میں نے اس پہ اوری گینوں بھی چھڑک دیا ہے دیکھیں یہ ریڈی ہے اب ایک پتیلہ لیں گے اور اس کو فل ہیٹ پر رکھ دیں گے اس کے اندر اس طرح سے کوئی سانچہ رکھ دیں گے اونچہ کر کے تاکہ بالکل نیچے نہ لگے جو چیز بھی بیک کرنی ہو تو اس کو ڈریکٹ جو ہے بیس پہ نہیں رکھنا ہوتا میرے پاس بھی کوئی اس وقت اونچہ سانچہ نہیں پڑا تھا ورنہ اس سے بھی تھوڑا سا اگر اونچہ ہو تو وہ زیادہ بیتر رہے گا پھر اس سے چیز جو ہے وہ نیچے سے جلتی نہیں ہے تو اس کے اندر یہ میں نے رکھ دیا ہے اوپر سے کور کر دیا ہے اور یہ دوسرا جو طریقہ ہے اس میں اون کے اندر ہم اس کو بیک کریں گے اون پروف ڈش میں میکرونی ڈال کے اوپر میں نے چیز ڈالی ہے اور پھر اسی طریقے سے اوری گینوں چھڑکے اور چلی فلیکس میں نے ڈال دی ہیں اوپر اور اس کو میں اون میں بیک کروں گی تو یہ دیکھیں ہمارا پتیلے کے اندر کتنا زبردست قسم کا میکنڈ چیز ریڈی ہے بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے اور دیکھیں مکمل طور پر اس کے اندر ہیٹ پہنچ چکی ہے چیز اس کی میلٹ ہو چکی ہے ٹیسٹ کر لیتے ہیں اس کو کسی بھی طرح سے یہ ریسٹورنٹ سے کم نہیں ہے اور بہت کم خرچے میں آپ گھر پہ ایسی لا جواب چیزیں بنا سکتے ہیں آپ کے بچے خوش ہوں گے اور آپ کا بجٹ بھی متاثر نہیں ہوگا اون میں جو میں نے بیک کیا ہے میکنڈ چیز یہ بھی آپ دیکھ لیں تو کوئی فرق نہیں ہے آپ چاہے آپ اس کو پتیلے میں بیک کریں چاہے آپ اس طرح سے اون میں بیک کر لیں دونوں طرح سے زبردست تیار ہوتا ہے تو آپ ضرور بنائیے گا جب بھی آپ کوئی ریسپی ٹرائی کیا کریں تو کمیٹس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو کس طرح کا ریزلٹ ملا امید ہے آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ